نارملی لوگ جو ڈور بیل بجاتے ہیں وہ ایک یا دو بار بجاتے ہیں لیکن ایک ہی وقتی ایسا ہے جو ایک بار نہیں آٹھ دس بار ڈور بیل بجاتا ہے اور یہ کوئی چھوٹا سا بچہ نہیں ہے یہ ہے ہماری ڈبا اب بھائی کسی کے گھر میں بھی آپ آٹھ دس بار ڈور بیل بجاؤ گے تو اسے گصہ تو آئے گئی تو پھر اس لیے پیزا آئی ہے پیزا پیچھے سے کہہ رہی ہے کون ہے بھائی کچھ کہتا سکتے ہیں لیکن گصہ تو آتا ہی ہے ایسے چھوٹی بچہ ان کے گھر میں ایک ہی ہے جو چونتیس پہتیس سال کی بڑی عورت ہے بول بھی رہی ہے میں ہی ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا ایسا یہ ایس اتنی زیادہ بدھی والا کام اور کوئی کر بھی نہیں سکتا ہے اب بہار جائے بھی نا تو بلوگ بنتا نہیں ہے تو اس لیے کچھ سامان لینے کے لیے ہیں یعنی کی پیزا کا سامان لینے کے لیے ہو بہار آگئی اور سیدھے پہنچ گئی ریسٹورنٹ اور دیکھیں بھائی پہلے کولڈری پکڑی گئی تھی اور اب کھانا پکڑا جا رہا ہے اب یہ تو دیکھئے وہ بندہ کام پہ جاتا ہے ڈیلی کی ڈیلی اگر ڈھائی بجے ہی اپنا ریسٹورنٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو ڈیفنیٹلی وہاں ایک بجے سے پہلے پہنچتا ہوگا یا ایک بجے پہنچتا ہوگا تب تک اُسے بھوک لگے گی نہیں لگے گی اگر وہ کچھ واقع ہے تو اس میں کونسی چوری پکڑنے والی بات ہے اچھا اچھا یہ آپ کور اپ کرنے کی کوشش کر رہे ہو جو پچھلے ولاگ میں تم نے بتا دیا تھا سب کو اور سب لوگوں نے پکڑ لیا کہ یہ کوڈڈرنگ والی کونسی بات کہہ رہی ہے کہ ایسی کونسی کوڈڈرنگ ہو سکتی ہے جس کے لیے وہ اس کو شکایت لگائے ماں سے شکایت لگائے اور اس کو یہ بھی بولے کہ تمہاری چوری پکڑی گئی ہے اور ایسی کون سی کولڈرنگ ہوتی ہے جس کو پی کے آدمی گھر آ جائے تو اس کی آنکھوں کا رنگ بدل جائے اس کی سمیل آنے شروع ہو جائے تو بھائی لوگ کوئی بے بکوف تو ہے نہیں تو سب سمجھ جاتے ہیں تو اب اس کو کور اپ کرنے کے لیے یہ کھانے والی چوری کی بات کر رہی ہے کہیں نہ کہیں اب اس کو پتہ لگا ہے کہ میں نے کچھ گلت بول دیا ہے جسے لوگوں نے پکڑ لیا پر واسکتہ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں یہ چیزیں نارمل ہو چکی ہیں اس لیے ان کو وہ اتنے ہلکے میں لے رہی ہے تو بھائی یاد رکھئے گا جو ساری لڑکیاں یہ کمنٹ کرتی تھیں اس کے جیسا ہزبینڈ ہونا چھئے تو اس کی جیسی پتنی بھی بن جانا آپ کل کو جب ہزبینڈ ایسی کچھ حرکتیں کر کے آئے تو اس کو کچھ کہنے کی جگتنی ہے اسی طرح پیار سے کہنا ہے بیچ تمہاری چوری پکڑ لیے میں نے کل امہ سے کہوں گی میں اب یہ دیکھئے ایک جو ہے ملاجم ہے ان کے ریسٹورنٹ کا یعنی ان کے ریسٹورنٹ میں کام کرنے والا ہے اس سے کہلوا رہی ہے اس سے کہلوایا گیا ہے کہ نہیں یہ آج ہی آیا ہے اور پھر کولڈرنگ کی بات آئی اور کولڈرنگ کے لیے بھی اس نے گوہائی دی اس بات کیونکہ نہیں کل ہی لی تھی مطلب پہلی بار ہوا تھا تو آپ کو لگتا ہے یہ ساری باتیں اس کو پتا یہ جو ملاجم ہیں اس کو یہ پتا ہے کہ وہاں پر گھر پہ کیا بات ہوئی تھی کیا بات نہیں ہوئی تھی اور اس کے بعد میں اس کی گوہائی دی رہا ہے تو یہ سارا سارا سکرپٹڈ یہاں پہ یہ سارے ڈائلوگ رکھے گئے ہیں جان بوجھ کے رکھے گئے ہیں یہ بتانے کے لیے ہیں کہ یہ نارمل طریقے سے اس نے یہ بولا ہے کہ چوری پکڑی گئی اور اگر اس کی چوری پکڑی گئی ایک بار جو گلتی کر دی اب اس کو کور اپ کر کے تو دکھانا پڑے گا اب اتنی ہمت ہے نہیں کہ صاف صاف یہ بتا سکے جس طرح سے جناب کو پکڑ لیا تھا سگرٹ کے پیکٹ کے ساتھ تو وہاں تو وہی نہیں کہہ سکتے تھے یہ سگرٹ کا پیکٹ جو کسی اور کا رکھا ہوا ہے جو یہاں پر آیا تھا اس لیے ان کو بھی سویکار کرنا پڑا اور ساتھ ساتھ میڈم کو بھی حامی بھرنی پڑی ہاں 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 یہ سگرٹ پیتے ہیں تو بھئے ڈبا تو اتنی ہمت دکھانی پائے گی اور جورجستی ہسے جاری ہے ہسے جاری ہے کہ مہر کو پہلے سے پتہ لگ جاتا ہے اور کورڈرنگ کے لیے بھی پھر وہ دوبارہ سے بات آئی نہیں وہ پہلی ورپی ہے اور ہسری ہے وہ صاف دکھائی دے رہا ہے بناوٹی ہسی ہے صرف کور اپ کیا جارہا ہے اور ایز یوزل فنی بلکل بھی کچھ بھی نہیں بول رہا ہے صرف نیچے مو کر کے ہس رہا ہے دیویئر کو کیسے اس نے پھینک کے مارا اس کے ساتھ میں کیا کیا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو ایسا نہیں ہے اس کے ڈر سے وہ کچھ نہیں بولے گا بھائی جب اپنی کمی ہوتی ہے تو آدمی کچھ نہیں بول پاتا تو بھائی دیکھ لیجئے ایسے ہیں آپ کے انفلوینسر جو کتنی اچھی طرح سے انفلوینس کر رہے ہیں پبلک کو اس کے بعد میں آگے ٹی وی کے شوروم میں یہ پوچھنے کے لیے ایک وہ ایکچینج ہوگا نہیں ہوگا کا شرم لگ رہی ہے اور انہوں نے بھی جو سٹیٹ اوے منہ نہیں کیا انہیں پتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو بھائی کرے گی یہ تو انہوں نے کہا ہے ہم کل آنسر دیں گے اس کے بعد میں جس چیز کے لیے نکلی تھی بیگ لینے کے لیے ہیں اب آگے بیگ کی شاپ کے اوپر اس کو لینا ایک نہ دینا دو لیکن ہر چیز وہاں سے اتارنی ہے دیکھنی ہے اور اس کے ساتھ میں ولوگ میں ٹائم پاس کرنا ہے اب بدھی تو دیکھو اس کی وہ لڑکی جو اب 11th کلاس میں آگئی ہے اس کو ابھی بھی کہہ رہی ہے کارٹون والا بیگ لے لو ایک نے ولوگ کے نیچے کمنٹ بھی کیا ہے کہ یہ کارٹون سی ہے اسے کارٹون والا بیگ دلا ہوگے بیماری کی وجہ سے ہو یا ویسے ہو پر کسی کے فیس کے اوپر اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چھئی ہے ایسی باتیں آپ کو شعبہ نہیں دیتی ہیں اس طرح کمنٹس نہیں کرنی چھے اور بول رہی ہے کہ گوچی الوی بھی ہے بھئی یہی سے تو تم اپنی جو 2nd اور 3rd اور 4th کوپی ایسے ہی مارکٹ میں جاتے ہو اور چن کے لے آتے ہو اس کوئل بیگ بھی دلوا دو الوی کا جب لینا نہیں ہے تو بیگ کو ٹانگ ٹانگ کے یہاں پہ کلپنگ لگانے سے کیا فائدہ یہ ساری حرکتیں تو چھوٹے چھوٹے بچے کرتے ہیں پہن کر دیکھنا لگا کر دیکھنا فوٹو کچھوانا سیلفی لینا اور اب آ کے کوئی گھر میں رہا نہیں ہے اب تو تو اس لیے جو دنہا کھانا بناتے ہوئے دکھا رہی ہے اور فٹا فٹا فٹ یہ دکھا رہی ہے کہ دیکھو میں کھانا بھی بنا سکتی ہوں اور صرف دال چاول بنا رہی ہے اور بھائی دو لوگوں کے لیے کھانے کے لیے کتنے بڑے بڑے کوکر لیے ہیں اس نے اور دیکھ کر بہت ہی جدہ ہسی آئی فٹا فٹا فٹ دال بنا رہی ہے اور ٹھیک اس کا کوکر کا ڈھکن لگانے جاری تھی تب ہی اس کو یاد آیا کہ اس نے تیل نہیں ڈالا ہے تو بتائیے پانی کے اندر اب جو ہے تیل ڈال رہی ہے جو لیڈیز ہیں وہ بتائیں گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے اب سارے بارے بجے جاری ہے کہ دال میں تڑکہ لگانے کے لیے پتہ نہیں دال کب رکھی ہوگی کب بنائی ہوگی یا پھر چھوڑ دیا ہوگا کہ چلو بعد میں اس کا تڑکہ لگائیں گے اور بھائی کیمرہ ڈھونڈ رہی ہے کیمرہ جو ملنی رہا ہے اور کیمرہ جو کیسے ڈھونڈ رہی ہے کیونکہ فنی کو سپنے میں پتہ لگا ہے کہ وہ بیڈ کے اندر رکھا ہوا ہے لیکن آپ کو بھی ایسی سپنے آتے ہیں کہ کون تھی چیز کہاں رکھی ہوئی اور وہاں مل جاتی ہے کتنا ہی اچھا ہوتا کوچے ڈھونڈ نہیں ہو تو ایک سپنہ دیکھ لو اور فٹا 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 مل جائے گی لیکن دھیان رکھے گا اگر کسی کا موبائل چھوڑی ہو گیا یا کسی اور کوئی چیز چھوڑی ہو گئی ہے تو آپ آر آرام سے سو جائیے پولیس پولیس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے اور سپنا آئے گا اور آپ کو بتا دے گا کہ فلانے آدمی نے وہاں پر آپ کا موبائل چھوڑایا اور اب اس سمیں وہ آدمی وہاں پر ہے آرام سے جائیے اپنا موبائل برامت کیجئے اور آ جائیے نہ کوئی ٹینشن نہ کوئی پولیس میں جا کے ایف آئی آر لکھانے کی تو بھی دا حل تو انہوں نے بہت ہی اچھا بتا دیا اب یہ دیکھئے اس کو پتا ہے فنی کو وہ گھر پر آیا ہے کہ وہ کہاں ملے گی اپنے گھر میں ملے گی یا اپنی امی کے گھر میں ملے گی ساتھ کو ساڑے بارہ بجے کے بعد میں ترکہ ورکہ سب کچھ لگانے کے بعد میں صرف کہاں بیٹھی ہے اپنے نیچے والے گھر میں یعنی کہ امی کے گھر میں بیٹھی ہے بھائی پھر دوسرا والا گھر لیا ہے کیوں ہیں وہ صرف جیسے کی یہ مودہ فیملی آئی تھی اس سے پہلے ہوتا تھا صرف سونے کیلئے وہاں پر جاتی تھی اور نہ کسی کو وہاں پر سونے دیتی تھی خود ہی اکیلے بس سونے کے لیے جاتی تھی پھر چاہے ساری مودہ فیملی جو ہے پلیٹ فارم کی طرح جمین پر بسترے بچھا بچھا کے جن کے پاس نورملی گدے بھی نہیں تھے وہ بینا گدے کے بھی سو رہے تھے چٹائیوں پر یہاں تک کہ وہ بوڑی اممہ بھی جو ہے نیچے جمین پر لیٹی رہتی تھی جائیے جائیے پہلے باہر جائیے پہلے کچھ شوٹ کیجئے پھر اندر آئیے آدمی سارے دن کام کر کے رات کو آیا ہے آدھی رات کے بعد میں آیا ہے اور اس کے ساتھ میں کیسا ویوار ہوتا ہے اب آپ دیکھئے گا اب اس کے بعد میں کیا لووی ٹوی کی طرح یہ ساری ساری باتیں کر رہے ہیں کہ تم نے کھانا کھا لیا تم نے نہیں کھایا اس نے کیونکہ آتی ہی کھانا مانگا بھئی رات کو آیا ہے تو دیفنیلی وہ کھانا تو مانگے گئی تو اس کے اوپر یہ گئی تم نے وہاں کھا لیا اور وہ جو کرشنا ہے وہ لگاتار ہاں سے جا رہا ہے ہاں سے جا رہا ہے کہ ان کو دیکھ کر کہ یہ کس طریقی باتیں کر رہے ہیں اتنا بھی شرم نہیں ہے کہ کوئی سامنے کھڑا ہے تو کم سے کم کیا بات کرنی ہے وہ بھی دھیان میں رکھیں اب نورمل سے نورمل ایکٹیویٹی اب چوڑ کے ایک کیٹیگری میں آ رہی ہے کہ بھئی وہ اس نے کہا کہ بھئی تم دالچاول بنا رہی ہو ان کے لئے سرپرائز بنا رہی ہو اچھا بھئی دالچاول بنانا یعنی آدمی گھر پہ آئے ایک کام سے اس کے لئے کھانا بنانا سرپرائز ہے بھئی اس کے لئے تو واقعی میں سرپرائز ہوگا کیونکہ یہ کھانا بناتی نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا اس نے خود نے کہا ہے کہ بھئی سرپرائز بنا رہی ہے وہ ساتھ میں بتا دیا کہ وہ تو وہاں پہ روٹی کھا رہے تھے تو فنی بھائی سب کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرے کو پیچھے سپائی لگا رکھا ہے تم نے کیا سب سے پہلے تو یہ پتہ نہیں یہ بچارہ بھی وہاں پہ فس گیا ہے اب وہ ہوتل میں کام کرے گا یہ گھر میں کام کرے گا کون سا کام کرے گا ان کے بیڈروم میں جا کے شوٹ کرے گا کیا کرے گا لگتا ہے تھوڑے دنوں میں اس کا بھی حال میہر جیسے ہونے والا ہے اور اس کے بعد میں اس کو بھی نکال کے اس طرح سے پھینک دے گی اس کے بھولے بھولے ویوار کی وجہ سے ویسے ہی لوگ اس کو کافی پسند کر رہے ہیں اور اٹریکٹ ہو رہے ہیں اس کی طرف کو اور زیادہ ہی اٹریکٹ ہو گئے تو اس کے مند سے اتر جائے گا اور پھر اس کو نکال کے باہر کر دے گی اس کے سامنے کسی اور کی تعریف ہو جائے نا 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 یہ تو پوسیبل ہے ہی نہیں فنی بھی پورے لیپا پوتی میں لگا ہوا تم نے لوگوں نے میرے کو دو بار پکڑ لیا یا ایک بار بھی فنی کے موہ سے نکلا کہ کولڈرنگ پینا بوڑی بات ہے کیا اب بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ اپنی بنائی ہوئی ہاتھ کی دال آپ کو کیسی لگ رہی ہے بجائے اس کے پتی آ کے کہے کہ ہاں آج کھانا اچھا بنائے یا اچھا بنائے تو میں نے زیادہ کھا لیا ایسا کچھ کہے نہیں وہاں تو پیار چل رہا ہے کہ تم نے محبت سے بنائی ہے ہاں یہ سچ بھی ہوگا کیونکہ جو کبھی کبھی بناتا ہے جو سرپرائز کیلئے کھانا بناتا ہے کھانا تو کوئی ایسے چیز ہے نہیں کبھی کبھی بنتا ہے روز روز تو آدمی کھاتا نہیں ہے تو یہ تو سرپرائز بھی ہے محبت سے بنائی ہوئی چیز بھی ہے جرہاں ان کے ویورز بھی بتائیں ان کے گھر میں بھی اس طرح سرپرائز ہوتا ہے یا پھر روز روز ہی وہ کھانا کھاتے ہیں روز روز کھانا نہیں کھانا چاہیے اور کہہ رہا ہے کہ تم سارے دن جو کام کرتی ہو آپ نے دیکھا کہ کیا کام کرتی ہے یہ تو بور ہو رہی تھی اور بور ہونے پر اس نے لگائی مہندی پر بھائی بس کیا کہیں یہ اس کے پیر دباتے ہوئے دکھاتی ہے مجھ سے لگتا ہے یہ اس کے پیر دباتا ہوگا پیر دبا دبا کہتا ہوگا تمہارا بہت بہت شکریہ تم نے تھوڑا سا پیروں سے چل لیا اور ایسے تھوڑا سا چل کے ہمارے لئے دال بنا دی آپ کا بہت بہت شکریہ ہم آپ کے احسان مند ہیں اور بھائی آپ تو حد کر دی لگتا ہے گھٹکا کین کے دماغ کا بلکل ہی دیوالا نکل چکا ہے پسٹو فورد یہ تیوہار جو رکشہ بندن ہوتا ہے وہ ہندوز بناتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ مسلمز میں تیوہار بنانے میں بنا ہی ہے مطبت تیوہار طریقے سے جو منایا جاتا ہے یعنی راکھی کے ساتھ میں تیلک کرنا اور بھائی کو دیپک کے ساتھ میں تھالی سجا کے اس کے راکھی باندھنا پوری پرمپراغت طریقے سے تو ہندوز بہنیں جو جتنی ہیں ہماری وہ سب اس طرح کا تیوہار مناتی ہیں جب ہی بات مسلمز کی تو مسلمز میں دیکھیں جب آپ فرینڈشپ بینڈ باندھ سکتے ہیں تو پھر ایسے بھائی بہن کے جو پویتر بندن ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ بھائی ٹھیک ہے تم میری رکشہ کروگے اس لیے میں نکھ دھاگا باندھا صرف بھائی بہن کے رشتے کے لیے اگر آپ ایسا کچھ کرتے ہو تو کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے لیکن ایک بات بتاؤ میں یہ سب وہ ہندو بہنوں سے اپنے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ابھی یا کبھی بھی آپ نے اپنے جیجا کو راکھی باندھی ہے کیا جیجا کو راکھی باندھنا جائز ہے تو بھائی یہ کس دیش سے آیا ہے جب یہ راکھی کا تیوار ہندوستان میں ہی منایا جاتا ہے یہ ایسے تو ہے نہیں کہ یوکے میں عرب میں امریکہ میں دوسری جگہ میں منایا جاتا ہو جس سے اس کو پوری طرح سے پتا نہ ہو کہ راکھی کیسے منایا جاتی ہے اس کے دیوالیہ پن کے اس کے دماغ کے دیوالیہ پن کے یا یہ کہہ یہ اس کے پڑھائی کی دھجیاں اوڑ رہی ہیں جب یہ اس طریقے کی باتیں کرتا ہے یہ ایم بی ای سٹوڈنٹ اس کو یہ بھی نہیں پتا رکشہ وندن کیا ہے اور کس کے بیچ میں منایا جاتا ہے اور کن رشتوں کے بیچ میں منایا جاتا ہے یہ تو آپس میں بھی ایک دوسری کو بہن اور بھائی کہہ دیتے ہیں کیا پتی پتنی بھی آپس میں راکھی بانیں گے اور اس کے بعد میں اتنا گصہ کر رہا ہے اس کے اوپر کہ تم نے راکھی نہیں باندھی تم جو ٹھیک نہیں ہو اب تمہاری جو کوئی بات نہیں سنوں گا اور وہ اپنی طرف سے کنونس کرنے کے کوشش کر رہی ہے کہ اس دن جو ایسا ہو گیا تھا پھر کہتا ہے اگلے دن کیا ہوا پھر اس کے اگلے دن کیا ہوا بھائی کوئی بھی رشتہ ہو باند دو اسے راکھی اپنی وائف سے بھی بندوالے بھی یہ راکھی باندنے کتنا ہی شوق ہے سب سے بندوالے پر اپنی بہن کو یاد مت کرنا جو تمہاری سگی بہن ہے دیکھو ہندو مسلیم الگ بات ہے لیکن بہن تو بہن ہوتی ہے اگر تمہیں راکھی کے دن جو ہے یہ سب رکشہ بندن کرا رہے ہو یہ سب دیکھ رہے ہو اور تمہیں اس بات کا خیال آ رہا ہے کہ سالی نے تمہیں راکھی نہیں باندھی تو کیا تو اس دن تمہیں اپنی بہن یاد نہیں آئی ارے رکشہ بندن نہ سہی اس دن کم سے کم اسی نام پر کہ چلو آج مجھے اپنی بہن کی یاد آ رہی ہے اس کے لئے کوئی چیز کوریر کر دی ہوتی کوئی سوٹ بجوا دیا ہوتا کوئی گفٹ بجوا دیا ہوتا پہ نا 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 اس کو یہ سب تو ہے ہی نہیں دیکھیں ایک اور پڑھا لکھا انسان اس گھر میں ہے ڈبا جو اپنے آپ کو بی سی اے بتاتی ہے اس کو وائلیس پرنٹر کا بھی نہیں پتا چلی آپ اس کی بات سن لیجے کہ اس نے بہ پال میں فون لگایا اور زارہ سے بات کری کہ تم نے جو نا بھائی کو راکھی نہیں بھیجی اب دیکھیں بھائی وہ لڑکی پڑھنے والی ہے اور اچھا پڑھتی ہے اور اس کے نمبر وغیرہ یہ سب چیزیں اچھی آتے ہیں اس کو پتا ہے تو وہ کہہ لیے کہ جیجو کو راکھی بانتے ہیں کیا پر نہیں بڑی بہن جو ہے وہ جو گوار ہے وہ کہہ لیے نہیں تم نے اس کو راکھی نہیں بھیجی اب وہ غلط کیا تم میں تو وہ گسے ہو جائیں گے تم تو اس کو بھائی کہتے ہو دیکھیں ڈببہ جی آپ دھیان سے سمجھئے جن رشتوں کے بیچ میں کبھی نکاح نہیں ہو سکتا شادی نہیں ہو سکتا انہی میں آپ کم سے کم بھائی ڈھونڈ سکتے ہو کیا جیجا سالی کا رشتہ کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کسی طریقے سے نہیں ہو سکتا بھائی تو مسلمانوں میں ایسے ہی کہہ دیا جاتا ہے اس کا ارث وہ والے بھائی سے نہیں ہے جو کہ اصلی میں اپنا جو بھائی ہوتا ہے وہ والا مطلب نہیں ہے لوگ دولے بھائی بھائی جان اس طرح کے ورڈس یوز کرتے ہیں پرنانسیشن کے لئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بھائی ہو گیا اچھا چلیے اگر آپ یہ مانتے ہو کہ وہ بھائی کہتی ہے تو اس لئے اس کو راکھی باندھنی چاہیے تو تم دونوں بھی تاپس میں بھائی اور بہن بول دیتے ہو کئی بار تو تم بھی راکھی باندھ لو مان گئے ان کی اکل کو کتنی اکل لگائی ہے کتنی اکل لگائی ہے یہ ثابت کرنے کے لئے کہ نہیں راکھی باندھنا اس رشتے میں چاہیے آپ لوگ اس پویتر رشتے کے بارے میں اور اس راکھی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنے کمنٹ جروع کیجئے گا کیونکہ ہمیں بہت زیادہ جانکاری دوسری دھرم کی اتنی زیادہ نہیں ہوتی بھائی اس گھر میں کوئی بھی بات ہو سکتی ہے کیا کہہ سکتے ہیں ان کے بدھی اور ان کی اکل کی کیا کہیں وہ سو کہہ رہے گے اگر تمہیں راکھی نہیں باندھنی تو تم ان کو جیجو بولو جیجو بولنے میں کیا دیکھتا ہے جیجو ہے تو جیجو بول سکتی ہے وہ لیکن چلیے اس لڑکی کو بہت زیادہ شرام ہے اس بات کے لئے کہ وہ جیجو بولے تو وہ کہہ رہے گے میں نہیں بول سکتی تم بول دو بھائیہ ٹھیک ہے اب وائی بھیجو اس کو جیجو بولے گی تو کرشتہ کہاں کا کہاں جائے گا اب یہاں تو گھٹکا کنگ کو اکل آگی کہ نہیں یہ اس سے جیجو نہیں بولویا جا سکتا تو کہہ رہا ہے کہ ایک سے ایک دیماغ والے اس گھر کے اندر ہیں اب بات کو گھومانے کے لئے مہندی بیچ میں آگی گھٹکا کنگ نے لگتا ہے کمل کہیں دیکھا ہی نہیں ہے یہ راکھی جس شکل میں لگائی گئی ہے وہ کہیں سے بھی کمل دکھائی دیتا ہے گھٹکا کنگ کی تاریف کر لیجئے گھٹکا کنگ اپنے تاریف میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے میں نے ریسٹورنٹ میں کام کرنا شروع کیا ہے تو میں پانچوں وقت کی نماز پڑھ لیتا ہوں کیونکہ وہاں پہ مسجد پاس میں تو وہاں پہ مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیتا ہوں بہت 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 یہ اچھی بات ہے کہ نماز پڑھ لیتے ہو پر ایک بات بتاؤ بھائی نماز کے قائدہ کیا ہے نماز تو سب کے اوپر واجب ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ جہاں پر آپ کو نماز کے اجان سنائی نہیں دیتی وہاں پر آپ نماز ادا کرنے کے لیے آپ اپنے گھر پہ نماز ادا کر سکتے ہو اور اگر آپ کے گھر میں اجان کی آواز آتی ہے کہیں سے بھی آتی ہو کتنی بھی آتی ہو ہلکی آتی ہو یا زیادہ آتی ہو تو آپ کو چل کر مسجد تک جانا ہے اور وہیں پہ ہی پڑھنا ہے تب آپ کو گھر میں نماز نہیں پڑھنی ہے میرے مسلمان بھائی اور بہن اس بات کو بتائیں گے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں اس طرح سے گھٹکا کینگ جی آپ کے اوپر تو نماز یہاں پہ بھی واجب تھی یعنی کہ آپ گھر پہ یہاں پہ پڑھ سکتے تھے پانچوں کی نماز گھر پہ کونسا کام کرتے تھے وہاں ریسٹورنٹ میں کم سے کم کام تو ہے لیکن گھر پہ تو کوئی ایسا کام نہیں ہوتا تھا تو پھر آپ پانچوں وقت ہی نماز کی اوپ نہیں پڑھتے تھے یہ سری واسری نماز کے نام پہ ڈراما کر کے دکھاتے ہیں اصل میں یہ سب چیزیں implement نہیں کرتے اپنے لائف میں اب اس سے بھی جائے مجھے سرپرائز یہ کہ یہ آشر اس بات پہ ہوا کہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ ریسٹورنٹ جاتا ہوں تو میں پانچوں ٹائم کی نماز پڑھنے لگا ہوں اب جو آدمی پانچوں ٹائم کی نماز پڑھنے لگا ریسٹورنٹ جانے کے بعد میں اس کے بعد میں پی کے گھر پہ آ گیا یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے کر لیا آپ نے کہ آپ پر نماز کا اثر کچھ بھی نہیں رہا بھرا دکھاؤا ڈھکوسلا کرتے ہو اور اب بھائی کیمرہ مل گیا ہے تو اس سے دوبارہ سے پوچھ رہی ہے بے وکوف کہ آپ نے سپنے میں دیکھا تھا کہ بیڑ کے اندر ہے وہ کہہ رہا ہاں اور دیکھو ڈببہ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا تم سپنے تو کم سے کم ڈنگ سے دیکھ لیا کرو یا تمہاری یادہ ٹھیک نہیں ہے تم نے سپنے میں جو دیکھا وہی صحیح بتایا تھا یا بھول گے تھے وہ بھی اور اب نیا نام آ گیا ہے سیڑ جی بھائی وہ سیڑ جی کس بات کا تم اس کی حرطہ میں تو کلاس لیتی رہتی ہو وہاں پہ جا کے اس کی چوڑیاں پکڑ لیتی ہو تو وہ تمہارا ایمپلائی ہوا سیڑ یہ کہاں سے ہو گیا بتا رہی ہے کیمرے سے ولاغنگ کرنا اتنا آسان ہے کیونکہ اس میں خود کو آپ سامنے دیکھتے بھی رہ سکتے ہو اور کوالٹی بھی اچھی آئے گی پر میڈم اتنا بتا دوں کہ اس کے اندر اتنے سارے فلٹرز نہیں آتے جس میں کیا آپ موٹی کو پتلی کر سکیں کالے کو اور زیادہ گورا کر سکیں اب اس بیوکوف نے ایمیزون سے آن لائن جو پردے منگائے ہیں اور اس پردے میں بھی خطہ کھا گئی ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ دھوکے دڑی ہوتی ہے اسی نے کتنی پڑی لکھی ہے یہ تو سب کو پتا ہے اس نے سمجھنے میں کہیں نہ کریں گے گلتی کی ہوگی تو چار پردے کی جگہ ہے دو پردے آگے جو پردے اس کو لگ رہے تھے کہ یہ کاؤسٹلی نہیں ہیں بہت سستے ہیں تو اب پتا لگ گیا نا ریٹ اب بھائی پردہ نہیں ہو گیا پردہ کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے پردے کے اوپر اس نے دو تین منٹ کھینچ دیا کیا بکواس سے ٹپ دے رہی ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ ڈارک میں جو ہے آپ کا فیس جو اینا برائٹ دکھائی دیتا ہے اور برائٹ میں آپ کا فیس کا جو کامپلیکشن ہے وہ اتنا برائٹ نہیں دکھائی دیتا اس کے بعد میں پردے سے کھیل رہے ہیں اور پردہ نہ ہو گیا کیا ہو گیا اس کوئی لنگی بھی بن جائے گی اس کا دستر خان بھی بن جائے گا اس کی بیڈ شیٹ بھی بن جائے گی کیا کیا بن جائے گا ایک ہی پردہ لے لو اسے سب جگہیں یوز کر لینا اب رات کے پونے تین بجے یہ پردے دیکھے جا رہے ہیں بڑے آرام سے پردے دیکھے جا رہے ہیں کوئی جلدباجی نہیں ہے اور اس کے بعد میں وہ دوسرا پارسل کھولنے کو بھی تیار ہے اب وہ بندہ تھکا ہوا آیا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ بند کرو یار یہ پردے کے پردے کیا لگا رکھے ہیں وہ بلوگ کی شوٹنگ چل لیتے اس لئے کچھ کہہ نہیں سکتا جیسے اس نے دوسرا کھولنے شروع کیا اس کے بارے میں ہم مہانمان وچار اپنے دینے شروع کیا کہ اس والے کپڑے کو ایسے یوز کر سکتے ہو بڑے بھی یوز کرو یہ کرو بندی وہ بور ہو کے جو بندہ چلا گیا کہ بھی اسے سونا ہے اور لا کے اس نے پھینک دیا ٹیڈی اب جس طرح سے اس نے لا کے کتنی جوڑ سے پٹکا ہے وہ ٹیڈی دیکھئے اس چوتیس پیتیس سال کی عورت کو ٹیڈیوں کا ابھی بھی شوق ہے اس بیڈ کے اوپر سارے اتنے بڑے بڑے ٹیڈی اگر لگا کے رکھے گی تو بھئے سونے کے لیے جگہ کہاں رہے گا تو جو بھی آدمی ہوگا اگر وہ ٹیڈی کو کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا تو اب اس کے ہیٹ کرنے لگے گا اور وہ ہی کر رہا ہے وہ اور اس کو جدہ کر رہی ہے کہ تم نے اتنی جوڑ سے پٹک کر مارا ہے اس ٹیڈی کو تو تم جو سوری بولو سوری بولو وہ پوری ایک جواب میں بول رہا ہے میں اس کو سوری بولنے والا نہیں ہوں دیکھ لیجئے جو اس کو بات صحیح نہیں لگتی اس کے اوپر کس طرح سے اپنا ویڈیو جاتاتا ہے تو کولڈرنگ والی بات پر اس نے ایک بار بھی اس ٹون میں یا ایسی کوئی بھی بات کہیے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے اور اب یہ بھی دیکھ رہے ہو اب دیکھئے وہ تو سوری بولنے کی بجائے اس کا گلہ گھوٹنے کو تیار ہے یعنی ٹیڈی کا اور اس کے بعد میں وہ کہہ رہا ہے کنشنا کہہ رہا ہے جو شوٹ کر رہا ہے یہ ساری چیزیں کہ ابھی تو اور ٹیڈی بھی ہے نیچے جو اوپر آنے والے ہیں بڑے خوشے خوشے بتا رہی ہے روز ٹیڈی آتے ہیں یا آپ لوگ دیکھ لو سارے لوگ جو اس کو ٹیڈی اور یہ سب چیزیں بھیجتے ہو ان سب کا کیا اثر ہوتا ہے اور کیا حال ہوتا ہے تم لوگوں کے لئے تو پیار ہو گیا ان لوگوں کے لئے چیزیں ہیں صرف وست ہوئے ہیں پھر ان کے پاس کوئی کمیت ہونا ہے ان سب چیزوں کی جو آپ اس طرح سے بھیجتے رہتے ہو اسی لئے ان چیزوں کا اتنا جارہاں انادر ہوتا ہے لاشٹ میں تو صرف ٹائم پی رہی ہے بگل بکواس پہلے وہ کپڑا دکھانے بیٹھ گئی اس کے بعد پہ کالا کپڑا بھی ایک اور کھول لیا یہ تین بجے رات کو کون ایسا کرتا ہے دوسرا ان چیزوں سے کسی کا کیا فائدہ ہونے والا ہے وہ کیسے انفلونس ہوگا آپ کی ان باتوں سے اس کے بعد میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں اس طرح سے موبائل کے اوپر لائٹ لگ جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے بعد میں ٹرائپورٹ دکھانے بیٹھ جاتی ہے یہ اتنے کومن ہیں کہ سب لوگ کے پاس میں جو لوگ موبائل رکھتے ہیں وہ جو اٹ ان ٹرائپورٹوں کا یا پھر جو سیل فی سٹک ہے یا پھر ہینڈل ہے جس میں کی موبائل کو ایزیلی کیچ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد میں شوٹ کیا جاتا ہے تو تھوڑا سا ڈسٹینس دیتا ہے آپ کے ہاتھ سے یہ کتنی کومن ڈیوائسیز ہیں مطلب کس کو دکھا رہی ہو کسی آپ کے جو ویورز وہ گاؤں کے ہیں گوار ہیں کچھ بھی دکھانے بیٹھ جاؤ گے یہ تھوڑنا ہے اسی طرح کی نوٹنگ کیا یہ ہر ولوگ میں کرتی رہتی ہے یہ تھا ہمارا پوڈکاسٹ آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے دینکیو دھنیواز شکریہ